بولو کربلا کا میدان کتنے بجے شروع ہو گیا سب برابر برابر اور وہ جمعہ کا دن تھا یعنی اُس زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے اُن کی عمر تھی پچپن یعنی ففٹی فائف اور اُس زمانے میں کونسا دن تھا اور صبح آٹھ بجے تقریباً یہ کربلا کا میدان آپ کو معلوم ہے وہ کوئی لڑائی نہیں تھی بولو لڑائی کیونکہ حضرت حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے حضرت حسین کے ساتھ مرد عورتے بچے سب ملا کر زیادہ سے زیادہ ایک سو پچاس بولو کتنے ایک سو اور سامنے ایک لاکھ بیس ہزار بولو کتنے چالیس ہزار ادھر کھڑے چالیس ہزار ادھر کھڑے چالیس ہزار ادھر کھڑے ہیں اور ہوتا کیسا تھا معلوم ہے مقابلہ کیسا تھا وہاں سے آواز آتی تھی اپنے ایک آدمی کو بھیجو حضرت حسین یہاں پر کہتے تھے بھائی کوئی ایک میدان میں چلے جاؤ تو کوئی ایک میدان میں جاتا ایک لاکھ بیس ہزار اس کے اوپر حملہ کرتے سوچو کیا حال ہوتا ہوگا بجن کے تکڑے تکڑے کر دیتے تھے لیکن یہ جمعہ کا دن تھا کتنے بجے یہ معاملہ شروع ہوا اپنا صبح آپ کو معلوم ہے ایک وقت وہ آیا حضرت حسین نے اپنی زبان سے کہا میرے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں آجا بڑے بیٹے عمر سولہ سترہ سائے نام کیا علی اکبر میدان میں اببہ کو معلوم ہے حضرت حسین کو معلوم ہے میرا بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا معلوم ہے لیکن جب بیٹا گھوڑے پر بیٹھا علی اکبر بولو جب گھوڑے پر بیٹھے جانے لگے حضرت حسین باپ تو باپ ہوتے نا حضرت حسین کی آنکھ میں آنسو تھے میرا بیٹا ادھر آو حضرت حسین آگے بڑے بیٹے کو گھوڑے سے اتارا پیشانی کو چوہا اور کہا میٹا جاؤ ہمت سے کام کرنا کل نانا جان کے ساتھ حوزے کوسر پر ملاقت ہو جائے گی وہ بڑے بیٹے گئے علی اکبر گئے بیدان میں گئے میرے پیارو سامنے دشمن انہیں دیکھا کہ حسین کے بیٹے آئے ہیں دو تکڑے کر دیئے کتنے تکڑے کر دیئے دو اور دونوں تکڑے آگے پھینک دیئے حضرت حسین کے سامنے اب سچ بتاؤ جمعہ قدیل ہیں اور حضرت حسین پر کیا گجری ہوگی جب بیٹے کے دو تکڑے ابھی تو حضرت حسین وہ اپنے بیٹے کے دو تکڑے کو دیکھتے تھے کہ پیچھے خیمے میں سے آواز آئی آپ کا چھوٹا بیٹا علی ازگر بول آپ کا چھوٹا بیٹا کون علی ازگر وہ پیاس سے بہت تڑپ رہے وہ ایک روایت میں ایک سال کے ایک روایت میں دو سال کے وہ پیاس سے بہت تڑپ رہے حضرت حسین نے بڑے بیٹے کے جنازے کو دیکھا دو تکڑے کو دیکھا اس کے اوپر سفید چادر کفن کا کپڑا رکھا اور پیچھے دوڑتے دوڑتے گئے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا آخری ساس لے رہا ہے پانی کے مگر تڑپ رہا ہے حضرت حسین نے اپنے بیٹے کو اسے گوجھ میں اٹھایا ایک سال کا بیٹا یا دو سال کا بیٹا اور حضرت حسین دوڑتے 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 آگے دشمن کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا میرے بیٹے کو پانی پھلا دو کیونکہ میرا بیٹے کا تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے یہ دو سال کے بچے کا تمہارے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس کو تو کب سے کم پانی پھلا دو مجھے مت پانی پھلاو سامنے سے تیر آتا ہے اور سیدھا چھوٹے بچے کے دماغ پر لگتا ہے اور دماغ کے عرب پار نکل جاتا ہے اور خون کا پھوا رہتا ہے اور حضرت حسین کے ہاتھ میں بولو بیٹا شہید ہو گیا بولو انہا لیلہ حضرت حسین واپس آئے بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا ہے چھوٹے بیٹے کے جنازے کو رکھا دونوں کے اوپر سفید کپڑا رکھا میرے دوستوں بولنا بہت آسان ہے آج میں بھی باپ ہوں آپ بھی باپ ہیں آپ کی بھی اولاد ہوگی تھوڑی دری کے لئے اپنے بچے کے لئے سوچو حضرت حسین نے دونوں بچوں کے بدن پر آت رکھ کر کہا میرے بڑا بیٹا میرا چھوٹا بیٹا کبھی یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا میں بہت محبت کرتا تھا تم سے بہت محبت کرتا تھا تمہارا ہسنا بولنا کھیلنا سب مجھے یاد آتا ہے لیکن آج میں سب برداشت کروں گا مگر گھنا کو برداشت نہیں کروں گا چلو بتاؤ کونسا دن تھا اب کونسی نماز کا وقت آئے گا جمعہ کی نماز کا وقت آئے گا لیکن وہاں جمعہ نہیں ہونے والی کیونکہ کربلا تو ایک جنگل ہے ایک میدان ہے ابھی کربلا بہت بڑا شہر بن گیا اس وقت تو جنگل تھا تو کونسی نماز پڑھنی ہے زہر کی میرے پیارو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضوح فرمایا اور جتنے ساتھی تھے ان کے ساتھ کونسی نماز ادا کی جب زہر کی نماز ہوئی اب سننا جب زہر کی نماز ہو گئی بہت روئے اللہ کے سامنے بہت روئے حضرت حسین نبی کے نماز سے بہت روئے اور پھر کیا فرمایا مالو لاہو اب میرا گھوڑا لے کر آؤ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کون جا رہے ہیں بلو کون جا رہے ہیں حضرت اچھا گھوڑا منگوایا پھر کہا وہ پرانی چادر رکھی ہے بہت بڑی چادر وہ لے کر آؤ تو سب نے کہا وہ تو پرانی چادر ہے کہا لے کر آؤ وہ چادر اڑ کر جاؤں گا کیونکہ تمہاری نظر میں وہ پرانی ہے یہ وہ چادر ہے جو زمانہ پہلے میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا بلو سبحان اللہ میری ماں کی بنائے ہوئی چادر ہے آج ہم کو اپنی ماں سے محبت ہے حضرت حسین کو اپنی ماں سے کتنی محبت ہوگی وہ چادر کو یوں لے لیا پھر اس کے بعد میں کہا وہ تلوار دیکھو وہاں رکھی ہے وہ تلوار لے کر آؤ تو کسی نے کہا وہ تلوار کی انی ٹوٹ گئی ہے کہا مجھے اس سے مطلب نہیں کہ تلوار کی انی ٹوٹی ہے لے کر آؤ میرے ابا شیرِ خدا حضرتِ علی کی تلوار ہے بلو سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد میں کچھ منگایا نہیں خود جانے لگے سب نے کہا کہاں جا رہے ہو کہاں وہ امامہ یہ امامہ ہوتا ہے نا کالا امامہ کالے کپڑے کا امامہ تو سب نے کہا ہم لے کر آتے کہا نا تم لے لے کر آوگے میں لے جاؤں گا وہ امامہ لے کر آئے کبھی یہ گھال پہ رکھا کبھی یہ گھال پہ رکھا کبھی چوما اور کہا تم کو نہیں مال ہو یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے اور اس کے بعد میں امامہ کو سر پہ رکھا ارے چادر اڑی ہے تو ماں فاطمہ کی ہے اور تلوار ہاتھ میں لیے تو شیر خدا حضرت علی کی ہے اور امامہ پہنائے تو نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھوڑا لے کر جو چلے میدان میں حضرت حسین میرے دوستوں مولانا عبوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اکیلے حسین ساڑھے تین گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے اکیلے بولو حضرت حسین کتنے گھنٹے تک مقابلہ کیا ساڑھے تین گھنٹے تک کہاں تلوار لگی کہاں کھنجر لگی کہاں معلوم نہیں مار لگی پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے پورا بدن سے خون بہتا ہے کتنے گھنٹے تک مقابلہ کیا اور آواز آئی آواز آئی کیا آواز آئی کدحانا وقت العسری کسی نے پیچھے سے آواز دی اثر کا وقت ہو گیا زہر پڑھ کے گئے تھے اور دعا ہوا مانگ کے گئے تھے اب کونسا وقت ہو گیا اب سننا اے اے مانک پور والوں بہت پتے کی باتیں سننا جیسے پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ اثر کا وقت ہو گیا آپ نے تلوار زمین پہ رکھی اور یوں ہاتھ کر دی تو سامنے والے کہہ دیں لگے ہار گئے ہار گئے بھائی ہار گئے حضرت حسین نے فرمایا بہت تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے میں اثر کی نماز پڑھوں گا تم بھی اثر کی نماز پڑھو تو سامنے سے آواز آئی ہم کو ضرورت بولو ہم کو ضرورت مانک پور میں بھی آواز آتی ہم کو فجر کی ضرورت تو ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں کے سامنے والے کیوں اب سننا آواز آئی کہ ہم کو ضرورت نہیں فضل حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں وہ تو تمہاری مرضی ہے لیکن مجھے پانی تو دے دو وضو کرلو پانی دے دو وضو کرلو میں پیوں گا نہیں کیوں پانی دے دو وضو کرلو کونسی نماز پڑھنا میں اثر کی نماز پڑھو پھر مقابلے شروع کر دیں گے لیکن مجھے پانی تو دے دو میں اثر کی نماز تو پڑھ لو سامنے سے آواز ہے پانی بھی نہیں ملے گا تو حضرت حسین مسکرائے اور مسکرائے کر آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ یہ پانی نہیں دیں گے تو کیا میں نماز نہیں پڑھوں گا ارے پانی نہیں دیں گے تو کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھوں گا بلو سبحان اللہ قرآن کریم میں لکھا نا قرآن کریم میں لکھا فَإِلَّمْ تَجِدُمَا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَمْسَعُوا بِوُجُوهِكُمْ وَائِدِيكُمْ حضرت حسین مہدالِ کربلا میں یوں ہاتھ رکھا کیا کرنے جارے تیمم یوں ہاتھ رکھا مٹی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پیرا یہ تیمم کا طریقہ بتا رہا ہوں پھر یوں ہاتھ رکھا اور اپنے ہاتھ پر ہوں گیا تیمم میں دو ہی کام نیت کرنے کا پہلا کام چہرے پر مٹی ملنے کا دوسرا کام دونوں ہاتھوں پر ملنے کا تیسرا کام ہو گیا اثر کی نماز شروع کر دیا اللہ اکبر بولو کس نے شروع کر دیا اثر کی نماز نبی کے نواز پورے سخمی ہے کیسے نماز پڑھی ہوگی اللہ اکبر پھر رکو میں گئے بولو پھر سمیان اللہ جمن حمیدہ پھر سجدے میں گئے اثر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بولو اثر کی پہلی رکعت کا اور دشمن آپس میں کہنے لگے اب مارو سجدے میں گئے اب مارنو موقع ہے میرے پیارو ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آتا ہے حضرت حسین سجدے میں ایسے ہی جاتے نا ایسے سجدے میں تھے ایک دشمن آتا ہے اور آپ کے یہ بازو پہ اور یہ دو تلوار لاتا ہے اور دونوں تلوار اتنا سور کا مارتا ہے آپ کے دونوں بازو باہر آجاتے ہیں دونوں ہاتھ باہر آجاتے ہیں اور آپ زمین پہ گرتے ہیں مگر زبان پر ہے سبحان ربی العالی سجدہ کر رہے تھے نے بولو سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کھون سے تر بطر ہو گئے دوسرا دشمن لوہا لے کر آتا ہے آپ کے سینے پہ اتنا زور کا مارتا ہے آپ اس لیے پر اور تیسرا شمر نام کا دشمن آتا ہے تلوار لے کر آتا ہے آپ کی گردن مبارک کو پورا الگ کر دیتا ہے اور تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی گردن مبارک کو چہرے مبارک کو رکھتا ہے اور یوں کہتا ہے ہم جیت گئے وہ شمر نام کا دشمن حضرت حسین کا پورا چہرہ تلوار کی نوک پر رکھ کر کہتا ہے ہم جیت گئے ہم جیت گئے حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین وہاں تھے وہاں سے کہنے لگے تم جیتے نہیں تم ہار گئے کیونکہ میرے اببہ زندہ تھے تب بھی ان کا چہرہ اوپر تھا آج شہید ہو گئے پھر بھی ان کا چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے وہ زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے میرے پیارو میں آپ سے سلام پجھوں حضرت حسین کونسی نماز پڑھی اثر کی نماز پڑھی نہ معلوم تھا دشمن حملہ کریں گے انہیں نہیں معلوم تھا معلوم تھا لیکن فیصلہ کر لیا جان دے سکتا مگر نماز نہیں چھو سکتا فیصلہ کر لیا حضرت حسین جو نبی کے نواز سے تھے میں کہتا ہوں نبی کے نواز سے تھے جنت کے پھول تھے جنت کے باغ تھے بلکہ یوں کہو کہ جن کے بدن میں اگر دودھ تھا تو حضرت فاطمہ کا تھا جن کے بدن میں اگر لہو تھا تو حضرت علی کا تھا اور جن کے سر پر پیار کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جنت میں سارے جوان جب جنت میں جائیں گے سردار بنیں گے تو حضرت حسن اور حضرت حسین بنیں گے تو جو جنت ہی تھے وہ یہ فیصلہ کر کے گئے کہ نبی کا نواز سے جان دے سکتا ہے مگر اثر کی نماز قضاء میرے دوستو ہم لوگوں کا نماز کا معاملہ ہم کو کان جان دینا ہے ہم فجر پڑھنے آئیں گے تو کوئی مارے گا کوئی ہم سے پیسہ مانگے گا کوئی ہمارے گھر میں چوری کرے گا حضرت حسین کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کرنے والا ہونا تو کرنے دینا مگر نماز کو ہاتھ سے جانے حضرت حسین نے ایک سبق سکھایا کہ کربلا کے میدان میں آیا میرے بیٹے شہید ہو گئے میں نے کربلا کا میدان شروع کیا سبر پر بولو کربلا کا میدان شروع کیا سبر پر اور ختم کیا نماز پر بولو ختم کیا اور جو شروع کرتا ہے سبر پر اور ختم کرتا ہے نماز پر اللہ کہتا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں قرآن کریم میں فرمایا پڑھو نا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہ معصابرین ہم میرے دوستو جب دسویں محرم آئے گی نا کربلا سے پھر آواز آئے گی کیونکہ حضرت حسین مرے نہیں ہے پورا مجمع بولو حضرت حسین زندہ ہے بولو کیونکہ ہر شہید زندہ ہوتا ہے صرف زندہ نہیں ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں اتنا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اس کی قبر میں جنت کا دسترخان لائے جاتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْا اَمْوَاتَ اللہ فرماتا جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا وہ زندہ ہوتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے جنت کا دسترخان بچھایا جاتا ہے میرے مانک پر والو کربلا کے میدان سے دسویں محرم کو مانک پر میں بھی آواز آئے گی کہ نبی کے نواز سے جان دے سکتے گے مگر نماز قضاء آج سے کون کون تیار ہے بھائی